السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائنٹ میٹ کیپٹر نمبر آپ کے پاس ہے ٹین سمارٹ سلیورس میں آپ کے پاس اس ایکسرسائز میں اس ایکٹر میں آپ نے ان کی ریویو ایکسرسائز کرنی ہے تو ریویو ایکسرسائز میں کچھ کوششنز ہیں تو اس سے پہلے آپ کے پاس میں اس چپٹر کے بارے میں بتا دوں کہ ہم نے اس میں کس چیز کو ڈیسکس کرنا ہے کیا اس کا مین ٹاپک ہے تو وہ آپ کے پاس ہے کنگرنٹ ٹرائینگلز اب آپ کے پاس دو ٹرائینگلز ہوں ان کو ہم کنگرنٹ ٹرائینگلز کب کہہ سکتے ہیں جب آپ دو ٹرائینگلز ڈرا کرتے ہیں تو ہم ان کو کنگرنٹ ٹرائینگلز اس وقت کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس ان میں ایک کروس پونٹنگ ڈیلیشن اسٹیبلیش ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کنگرنٹ ٹرائینگلز ہے اگزیمپل سے آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ اگر آپ کے پاس دو ٹرائینگلز ہیں ایک آپ کے پاس ٹرائینگل کو اس میں یہ آپ کے پاس ٹرائینگل ہے اس کو آپ نیم دے دیتے ہیں اے بی سی سیکنڈ ٹرائینگل بھی ہے یہ آپ کے پاس ہے ڈی ای اینڈ ایف اگر آپ کے پاس کروس پونٹنگ ٹرائینگلز ہیں ان کو آپ مینچن کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے اے بی سی کروس پونٹ کر رہی ہیں آپ کے پاس ہے ڈی ای ایف تو یہ آپ کے پاس کس کنڈیشن میں آپ کے پاس ان میں ریلیشن ڈیویلپ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ جو اینگل اے ہے یہ آپ کے پاس ڈی یہ آپ اس میں کیا ہوں گے کنگرنٹ ہوں گے سی میڈرلی آپ کے پاس کیا ہوگا ان کی سائیڈز یہ آپ کے پاس تمام چیتوں وہ کیا کریں گے ڈسکس کریں گے تو ان صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو کراسپونڈنگ ٹرائیگلز ہیں ان میں آپ کے پاس کیا ہوگا کنگرنسی شو کی جائے گی اگر آپ کے پاس اینگل اینگل ڈی کے ہوگا پھر آپ کے پاس کیا ہوگا جس طرح یہ آپ کے پاس اینگل سی ہے یہ آپ کے پاس کس کا ہو آپ کے پاس اینگل ایف ہو اس کے بعد آپ کے پاس ہے اینگل بی آپ کے پاس ہو اینگل اگر یہ ریلیشن ان کے درمیان میں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس دو ٹرائنگلز ہیں جن میں ہم نے کراسپانڈنگ ریلیشن شو کیا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوں گی کونگرنٹس ہوں گی تو اب ہم چلتے ہیں آپ کے پاس جو سمارٹ سلیبس میں آپ نے ان کے کوششنز کرنے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں ریویو ایکسرسائز میں کوششن نمبر ٹو ٹھری فور اور آپ کے پاس ہے فائیو جو کہ آپ کی سلیبس کا حصہ ہے اب دیکھیں آپ کے پاس کوششن نمبر ٹو میں گیون آپ کے پاس ہے کہ اگر ایف آپ کے پاس دو ٹرائنگلز کے درمیان میں ریلیشن گیون ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ان میں جو ان ناؤن ویلیوز ہیں وہ کس کے برابر ہوں گی اب دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ جو گیون ہے پہلے ہم وہ ڈراغ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے سیکنڈ آپ کے پاس جو گیون ہے وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہے پوائنٹ جو گیون ہے وہی ہم یہاں منشن کرتے ہیں کہ اے بی این آپ کے پاس ہے سی پھر آپ کے پاس ہے ایل یہ آپ کے پاس ہے ایم یہ آپ کے پاس ہے ان یہ آپ کے پاس نائنٹی ڈگری یہ آپ کے پاس ہے سکسٹی یہ آپ کے پاس یہ گیون آپ کے پاس ہے پہلے ہم وہ لکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہوگا تھرٹی ڈگری ہے یہ آپ کے پاس ہے 90 اور یہ آپ کے پاس ہے 60 دگری تو سوال آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ میر منٹ آف اینگل ایم یہ کس کے برابر ہوگا پھر ہمارے پاس ہے میر منٹ آف اینگل آپ کے پاس ہے این وہ کس کے برابر ہوگا پھر ہمارے پاس ہے میر منٹ آف اینگل اے وہ کس کے برابر ہوگا تو جو آکے پاس ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو وہ سب سے پہلا کے پاس given ہے کہ measurement جو angle M ہوگا وہ کے پاس کس کے برابر ہوگا 30 کے برابر ہوگا کیونکہ آپ کے پاس دونوں angles یہ کیا ہوں گے سیم ہوں گے ہم نے دونوں triangles کو discuss کرنا ہے تو یہاں کے پاس angle کیا ہوگا measurement angle M یہاں کے پاس آ جائے گا 30 degree اور n کی جب بات کرتے ہیں تو n بھی آپ کے پاس کیا ہوگا 60 ڈگری اس کے بعد آپ کے پاس ہے measurement of angle a وہ آپ کے پاس کیا ہوگا 90 ڈگری کے برابر ہوگا ہم جانتے ہیں triangles کا آپ کے پاس جو sum ہوگا angles کا وہ کس کے برابر ہوگا ہمارے پاس ہمیشہ 180 کے برابر ہوگا تو یہ بھی آپ اس میں easily check کر سکتے ہیں next آپ کے پاس ہے question number 3 question number 3 میں ہمارے پاس unknown ہم نے find کرنا ہے وہ آپ simple دیکھ لیں گے بک سے وہ آپ کے پاس given ہے کہ اگر آپ کے پاس triangles given ہو تو اس میں آپ کے پاس جو unknown given ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا according to جو آپ کے پاس diagram ہے اس کے مطابق ہم check کریں گے جیسے آپ کے پاس ہم triangle دو draw کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک triangle آپ کے پاس کیا ہوگی یہ آپ کے پاس دو triangle ہم نے draw کی ہیں a b اگر آپ کے پاس c پھر آپ کے پاس ہے d e اور آپ کے پاس ہے f اگر آپ کے پاس دونوں triangles equal ہیں آپ کے پاس concurrent ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ a b اس میں آپ کے پاس 5 ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا 5 کے برابر ہے similarly ہم question number 3 بھی solve کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہم نے ان کے angles بتانے ہو تو angles بھی easily بتا سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جو آپ کے پاس triangle given ہوں گے وہ آپ کے پاس اس کا حصہ ہوں گے next we have question number 4 question number 4 آپ کے پاس diagram ہے اور آپ نے کیا find کرنا ہے کہ جو congruent triangles ہیں ان میں جو unknown ہے وہ آپ find کر دیں diagram بھی طرف چلتے ہیں یہ آپ کے پاس diagram given ہے book میں اب یہ آپ کے پاس congruent triangles ہم نے discuss کی ہیں جو جو سوال میں شامل ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوگا 5m minus 3 یہ آپ کے پاس ہے 2m plus 6 اس کو آپ نام دے دیں گے بی کا پھر آپ کے پاس c آپ کے پاس ہے a یہ آپ کے پاس جو angle ہوگا وہ آپ کے پاس ہے 5x plus 5 degree اس کو آپ نام دے دیں گے 55 degree کا اب ہم نے جو value find کرنی ہے وہ سب سے پہلے ہم نے find کرنا ہے کہ x کس کے برابر ہوگا پھر ہم نے find کرنا ہے کہ m کس کے برابر ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس دو جو angles given ہیں آپ کے پاس کیا ہوں گے equal ہوں گے 5x plus 5 degree is equal law کے پاس کیا ہے گا 55 تو آپ کے پاس آ جائے گا 5x plus 5 is equal to 55 5x is equal to 55 minus 5 5x is equal to 50 اب ہم نے value کس کے find کرنی ہے x کی تو 5 سے divide کر دیں x آپ کے پاس کیا آ جائے گا 10 یہ آپ کے پاس اس کی value ہوگی next ہم نے find کرنا ہے m تو دونوں equations دونوں sets کو آپ کیا کریں گے compare کر لیں یا equal کر لیں آپ کے پاس کیا ہے گا 2m plus 6 m والی values کو آپ اکٹا کر لیں 2m is equal to آپ کے پاس کیا ہے گا 6 plus 3 3m کس کے برابر ہوگا آپ کے پاس 9 کے برابر ہوگا اور m کو آپ کیا لکھیں گے 9 over 3 m is equal to آپ کے پاس آ جائے گا 3 next آپ کے پاس ہے question number 5 question number 5 میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ دو آپ کے پاس triangle given ہیں ان میں آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ بتانا ہے کہ اس میں آپ کے پاس کون سے value کس کے برابر ہے جو unknown ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہوگا find کرنا ہوگا اب دیکھیں جہاں آپ کے پاس کیا ہوگا triangle میں 90 degree angle بن رہا ہوگا جو آپ کے پاس اس کے سامنے والی side ہوگی اسی کو ہم کیا کریں گے دوسری triangle میں 90 degree کے سامنے والی side سے compare کر دیں گے تو پھر ہم ایسی لی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ دونوں sides کیا ہوں گی برابر ہوں گی اب دیکھیں آپ کے پاس اس diagram کی طرف چلتے ہیں یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ایک diagram given ہے یہ آپ کے پاس ہے x دوسری آپ کے پاس یہ triangle given ہے یہ آپ کے پاس ہے 90 اس کو آپ نام دے دیں گے a یہ آپ کے پاس ہے b یہ آپ کے پاس ہے c یہ آپ کے پاس کیا ہوگا پی پھر آپ کے پاس ہے q پھر آپ کے پاس کیا آ جائے گا ا现在把 было tane RT کس کے برابر ہے four کے برابر ہے four centimeter یہ آپ کے پاس ab ہے یہ آپ کے پاس ہے three centimeter کے برابر ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپ کے پاس ہے five centimeter کے برابر یہ آپ کے پاس ہے z یہ آپ کے پاس ہے y-1 اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر آپ کے پاس دیں گے یہ انگل آپ کے پاس کیا ہوگا 90 اب ہم نے x فائنٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس 90 ڈگری کے سامنے آپ کے پاس سائٹ ہوگی وہ آپ کے پاس ان دون یہاں آپ کے پاس اس کے سامل سائٹ آپ کے پاس کیا ہوگی 5 یہ جو آپ کے پاس پی آر والی سائٹ ہوگی یہ آپ کے پاس اس ایکویشن میں اے سی و آر والی سائٹ کے ایکوال ہے سمیلرلی کہ آپ کے پاس جو یہ جو آپ کے پاس پی کیوں ہے 90 کے ساتھ بھ大uego کے پاس کیا ہوگا اس طریقے ایکوال ہے تو اس طرح ہم ان کی 味事 بتا سکتے ہیں کہ x آپ کے پاس کیا ہوگا 3 سینٹی میٹر ہے z کو آپ کمپیر کرتے ہیں تو z آپ کے پاس کیا ہوگا وہ آپ کے پاس 4 سینٹی میٹر کے برابر یہ آپ کے پاس مینشن کیا جائے گا یہ آپ کے پاس ہے z is equal to four centimeter اور y والی term کو آپ compare سکتے ہیں یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ y minus one کس کے برابر ہوگا five کے اور y آپ کے پاس کیا آ جائے گا six centimeter آپ کے پاس آ جائے گا تو اس طرح ہم کیا کریں گے ان values کو compare کریں گے یہ تھا آپ کا chapter number ten next انشاءاللہ ہم chapter number 11 کی طرف جائیں گے ان کی practice کیجئے گا اللہ حافظ